مریم نواز شریف صاحبہ اور سٹیٹ سیکرٹری خورم دستگیر صاحب اور میرے بہت ہی پیارے گجنوالہ کے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں اسلام علیکم میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں یہاں پوری سپیل پہ وہ زلسہ کھا لے ہیں میری چھوڑ دیں آ رہی ہے میری آواز آپ کو آپ کو معلوم ہے کہ میرا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے گجنہ والوں گجنہ والا والوں آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ذرا زوردار آواز کے بتاؤ یہ ٹھیک ہے میرا آپ کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے اور کچھ لوگوں کی پائش ہے کہ میری آواز آپ تک نہ پہنچے اور آپ کی آواز مجھ تک نہ پہنچے لیکن وہ اپنے مقاصد میں اپنے مضموم مقاصد میں ناکام رہیں گے کیونکہ میرا آپ کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے اور میں جب بھی گجنہ والا آیا مجھے آپ لوگوں نے بڑی محبت اور آج تو آپ نے گجنہ والا نے کمال کر دیا ہے کمال میں اس محبت کی گرمائش ہزاروں میل دور محسوس کر رہا ہوں گجنہ والا نے امیشہ نواز شریف کے ساتھ والہانہ محبت کی ہے آج تو آپ بے مثال محبت کا ثبوت دے رہے ہیں اور آج آپ کو معلوم ہے آج آپ کو معلوم ہے کہ تین سال کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں ان تین سالوں میں بہت کچھ بدل گیا میں جن چہروں کو انستہ مسکراتہ چھوڑ کر گیا تھا وہ چہرے آج مجھے اداس نظر آ رہے ہیں میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے چہروں پر پھیلی ہوئی پریشانی دیکھ کر بہت دکھی ہو رہا ہوں کیا بتاؤں دل تو چاہتا ہے کہ نواز شریف آپ کے درمیان آ کر بیٹھے آپ سے کہے کہ مجھے اپنے دل کا حال سناؤ کچھ میری سنو کچھ اپنی سناؤ اور آپ سے پوچھوں کہ وہ چمکتے چہرے جو میں چھوڑ کر آیا تھا کہاں چلے گئے ان چہروں کی رانکیں کہاں چلی گئیں اور آپ کس حال میں ہیں مجھے بتائیں آپ آپ کس حال میں ہیں آپ پر کیا بیٹھ رہی ہے وقت کیسے گزر رہا ہے اپنے بال بچوں کی سناؤ وہ کس حال میں ہیں روزگار ہے یا نہیں ہے چولا جلتا ہے یا پوچھ گیا ہے دو وقت کی روٹی بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی گھر میں آٹا چینی دال ہے یا نہیں ہے بجلی اور گیس کا بل دیتے وقت آپ پر کیا گزرتی ہے سنا ہے بجلی کا بل دیتے وقت آپ کے آنسوں نکل آتے ہیں یہ بات صحیح ہے ابھی چند دن پہلے میں لوگوں کے جذبات سن رہا تھا ٹی وی پر بھی اور سوچل میڈیا پر بھی ان کی باتیں سن رہا تھا ان کے آنسوں نکل رہے تھے جب وہ بجلی کی بل کی بات کر رہے تھے لیکن اب سنائے اب تو سنائے کہ دعائیاں بھی آپ کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں اور دوائیاں اڑھائی سو فیصد مہنگی ہو گئی ہیں یہ بات درست ہے آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے آج غریب اور بیمار آدمی کہاں سے اپنا علاج کرواتا ہے کیسے علاج کرواتا ہے بیگر مہنگی ہو گئی ہی cool اویا بگر تارشونی ہے بگر تارشونین وہ بگر تارشونی ہے بگر تارشونی ہے بیمار آدمی کہاں سے اپنا علاج کرواتا ہے کیسے علاج کرواتا ہے نارا تکبیل دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا مکہ تیرا شان یا زی مکہ تیرا شان یا زی مکہ تیرا شان